اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل پنجاب پجن پوائنٹ پروازی نسخوں کے لئے آپ کا دوست حاضر ہے تو آج جو ہے آپ کے لئے بہت ہی زبردست چیز لے کے آئے ہیں بہت سے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پرندے جو ہیں وہ ہمارے کبوتر جو بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں تو بماری بہت زیادہ اٹیک کر رہی ہے تو میرے بھائی جو سردی ہے وہ کبوتروں پہ بہت زیادہ اٹیک کرتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندوں کا جو ہوتا ہے بھاٹی کا ٹمپریچر وہ ہائی ہوتا ہے اس کمپیرڈ ٹو ہیمن تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ سردی کبوتروں پہ بہت زیادہ اٹیک کرتی ہے اور سردی میں جو ہے کبوتروں پہ زیادہ بیماریاں اٹیک کرتی ہیں تو اس کے لئے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ علاج سے پرہیس بہتر ہے تو جن برادرز کے جو ہیں وہ کبوتر ٹھیک ہیں تو ان کے لئے یہ نا مطلب کیپسول ہیں تو یہ آپ لازمی استعمال کیا کریں کیونکہ یہ ایک تو ہے کہ کبوتر جو ہے نا وہ بلکل فٹ رہتے ہیں وہ زیادہ سردی جو ہے وہ محسوس نہیں کرتے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بریڈر ہوتے ہیں ان میں یہ بلکل ان کو نا ٹھیک رکھتے ہیں آپ سردی میں یہ لازمی استعمال کریں اس کا بہت ہی زبردست ریزلٹ ہے اور جو ہے نا وہ کبوتر بمار ہی نہیں ہوتے میری ہر ویڈیو میں ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ یار بھائی اپنے پرندوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھیں اس کی یہی ریزن ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اپنے ذریعی بات ہے جو چیز آپ کے پاس ہے اس کی ریسپونسیبیلٹی اس کی زمداری آپ پہ ہے تو اس کا بہت ہی زبردست ریزلٹ ہے میں نے کہا یار چلو بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں اور بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ یار بھائی ہمارے جو پرندے وہ بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں تو یہ سردیوں میں آپ لازمی استعمال کیا کریں اور جو آپ کے پرندے سست ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یا سردی محسوس کرتے ہیں اس کے لیے تو یہ زبردست ہے ہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نار ہوتا ہے اس کے لیے بھی زبردست ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہر کسی کے لیے یہ نہیں میں کہتا کہ آپ جو ہے وہ مادہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے یا نر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور سردیوں میں ان کا استعمال لازمی کریں کیونکہ میں جو ہے وہ یہ لازمی استعمال کرتا ہوں یہ آپ نے جو ہے نا اس کو یہ کونسی چیز ہے یہ فش آئل کے کیپسول ہیں ٹھیک ہے آپ میڈیکل سٹور پہ جا کے بولیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ آپ فش آئل کے کیپسول دے دیں تو وہ جو ہے نا آپ کو کیپسول دے دیں گے تو میں اس کی جو تصویر ہے وہ بھی ساتھ لازمی اٹیج کروں گا کہ آپ کو جو ہے نا وہ ملنے میں آسانی ہو یہ رات کے آٹھ پچے دے کے آپ نے اوپر سے جو ہے نا دس سیسی نیم گرم پانی آپ نے دینا ہے آپ نے تھنڈا پانی نہیں استعمال کرنا نیم گرم پانی آپ دس سیسی یہ ایک ویک میں آپ لازمی استعمال کیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پرندے جو ہے وہ بالکل فٹ رہتے ہیں سردی نہیں محسوس کرتے اور دوسری بات یہ ہے کہ پرندے جو ہے وہ کمزور نہیں ہوتے اور بھئی ایک ضروری پوائنٹ آپ لازمی اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جب آپ کسی اور کے کبوتر دیکھ کے ہیں یا کسی اور کا لوفٹ وزٹ کر کے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنے لوفٹ میں آتے ہی انٹر نہ ہوا کریں کیونکہ وہاں پہ اور طرح کے جراسیم ہوتے ہیں اور ان کے کبوتروں کو آپ پکڑتے ہیں یا یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں کپڑوں کے ساتھ تو جب آپ اپنے لوفٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ ہی جراسیم آپ کے کبوتروں کو لگ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ زیادہ بیماری جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے پھیلتی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ لازمی احتیاط کیا کریں کہ جب کسی کے لوفٹ سے آئیں تو آتے ہی اپنے پرندوں کو نہ پکڑیں اپنے لوفٹ میں آپ نہ انٹر ہوں اور آپ تھوڑی دیر ریسٹ کریں تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد مطلب یا وہ کپڑے چینج کر لیں یا شاور لے لیں اگر نہیں لے سکتے یا مطلب یہ پوسیبل نہیں ہے تو آپ تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے دو گھنٹے ہیں آپ نہ اپنے لوفٹ میں انٹر ہوں کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے ساتھ کون کون سی ڈیزیز جو ہے وہ اٹیچڈ ہیں ٹھیک ہے پہلی تو بات یہ میں کہوں گا کہ اگر کسی بھائی کے لوفٹ میں جو کوئی بیماری وغیرہ اٹیک کر رہی ہے تو آپ جو ہے وہ لوفٹ وزٹ نہ کریں اگر وزٹ کریں بھی یا کسی بھائی کو مشورہ دینا بھی ہے تو دور سے آپ دیکھ کے آپ بتا دیں کہ یار بھائی اگر ہاں آپ نے کبوتر کو چیک کرنا ہے تو آپ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ لازمی اپلائی کیا کریں اور آتے ہی اپنے لوفٹ میں نہ انٹر ہوں آپ دو گھنٹے بعد ریسٹ کریں دو گھنٹے کے بعد جو ہے نا آپ انٹر ہوں یہ چیز آپ لازمی احتیاط کیا کریں کیونکہ یہ بماریاں زیادہ اسی وجہ سے جو ہے نا ایک ٹرانسفر ہوتی ہیں امیر ہے کہ بھائیوں کو جو میری بات ہے وہ سمجھ چل گئی ہوگی تو اسی طرح اپنے پرندوں کا جگہ وہ بہت زیادہ خیار رکھیں تو مزید انفورمٹیو اور پروازی نسکوں کے لیے پھر حاضر ہوں گے اپنے پرندوں کا بہت زیادہ خیار رکھیں ٹھیک ہے فرینڈز اجازت دیں اللہ حافظ